اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ہمارے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار فیر خیر مقدم ہے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت کے کچھ پہلوں کے بارے میں جانا آج کے اس اپیسوڈ میں ہم مزید ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک بہت خاص پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کو مال و دولت سے روازہ تھا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی بنایا تھا اسی طرح سے آپ نہایت فیاض تھے نہایت سخی تھے اور اپنی دولت اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ زبردست قہد پڑا مسلمان نہایت پریشان تھے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ امیر الممنین لوگ پریشان ہیں کیا کیا جائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کل تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لئے کوئی راستہ نکالے گا اگلے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلہ ملک شام سے چلا آ رہا ہے اور جو ڈھیر سارے اناج اور غلے سے لدہ ہوا ہے مدینہ کے سارے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے عثمان آپ کا غلہ اور اناج ملک شام سے آیا ہے یہ اناج آپ ہمیں بیج دیجئے تاکہ ہم اسے مدینہ کے لوگوں میں بیج سکے فرخت کر سکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کم تربحو ننی تم لوگ مجھے کتنا منافع دوگے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہم دس پر بارہ دیں گے یعنی جو مال آپ نے دس درہم کا خریدا ہے اس پر ہم آپ کو بارہ درہم دیں گے حضرت عثمان غنی نے فرمایا حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے مدینہ کے تاجروں نے کہا کہ عثمان غنی یہاں سارے تاجر موجود ہیں مدینہ کے تمام ریاپاری موجود ہیں وہ کون سا تاجر ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ منافع دے رہا ہے آپ نے فرمایا گوار ہو میرا اللہ مجھے ایک درہم پر دس درہم کا وعدہ کرتا ہے مجھے ایک پر دس مل رہا ہے جاؤ میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے یہ پورا اناج یہ پورا جو سامان ملک شام سے آیا ہے میں نے اسے مدینہ کے فقراء کے لئے مدینہ کے غریبوں کے لئے تقسیل کر دیا اللہ اکبر محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور فیاضی کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دولت دی تو ایسا نہیں کہ اس دولت کو اپنی دولت سمجھ بیٹھے اسے اللہ تبارک و تعالی کا ایک فضل اور اس کا رزق سمجھ کر حضرت عثمان غنی ہمیشہ اسے اللہ کی راہ میں خرش کیا کرتے تھے یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرت عثمان غنی کو قرآن کریم سے بڑی محبت تھی بڑا لگاؤ تھا دن رات حضرت عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے جتنا ان کو خلافت کے انتظام سے فرصت ملتی تھی ان کا زیادہ تر وقت یا تو اللہ کے ذکر میں گزرتا تھا یا قرآن حکیم کی تلاوت سے گزرتا تھا اسی لیے صحیح بخاری کی وہ مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے آپ جانتے ہیں اس حدیث کے راوی کون ہے اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کو اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا عزاز یہ عطا فرمایا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالی نے جمع قرآن کا احتمام فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان بن افانی امان کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا لوگوں میں قرآن کریم کی قیرات کو لے کر کچھ اختلاف پیدا ہونے لگا تھا جیسے ہمارے ہاں اردو زبان میں الگ الگ علاقوں کے الگ الگ لب و لہجے ہیں اسی طریقے سے عرب کے اندر عربی زبان تو تھی لیکن الگ الگ قبیلوں کی بولیاں الگ الگ تھے ان کے لب و لہجے الگ تھے تو قرآن کریم کو لوگ اپنے اپنے لہجے کے مطابق پڑھنے لگے اور قریب تھا کہ قرآن کریم کے سلسلے میں ایک زبردست اختلاف پیدا ہو جائے حضرت عثمان غنی کے پاس یہ کمپلنٹ لے کر حضرت عزیفہ بن یمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں وہ آئے اور کہا کہ اے امیر الممنین اس امت کو سنبھال لیجئے اس امت کے حالات کی اصلاح کیجئے ورنہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں قرآن کریم میں اختلاف نہ شروع ہو جائے حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے انہوں نے پوری بات بتائی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور قرآن کریم کو لے کر لوگا پس میں اختلاف کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تعالی انہوں نے صحابہ اکرام کا ایک پینل بنایا اور اس پینل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ و تعالی اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ و تعالی اسی طریقے سے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ و تعالی اور اسی طریقے سے حضرت عبدالرحمن بن حارض بن حشام یہ چار صحابہ کی کمیٹی بنائی اور قرآن کریم کا وہ نسخہ جو ام البومینین حضرت حفظہ رضی اللہ و تعالی کے پاس موجود تھا اس نسخے کو منگایا اور صحابہ اکرام کی اس کمیٹی سے کہا کہ اس قرآن سے اس مسحف سے جو یہ اصل ہے اس سے آپ ڈبلیکیٹ کوپیز تیار کیجئے اور وہ ساری کوپیز جو آپ تیار کریں گے اگر آپس میں کوئی بھی آپ لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہو تو قریش کی جو لینگویج ہے قریش کی جو بولی ہے اس بولی کے مطابق آپ قرآن کو جمع کیجئے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے تھا اور قرآن کریم بھی قریش کی زبان پر اترا ہے چنانچہ ان صحابے کرام نے آپس میں مل کر اور بیٹھ کر اس نسخے سے جو حضرت حفظہ کے پاس تھا اس سے ان لوگوں نے تئی نسخے تیار کیے اور پھر حضرت عثمان غنی نے ان تمام نسخوں کو اس وقت جتنے ممالک فتح ہو چکے تھے جتنے اسلامی کے شٹیٹس موجود تھے ان سب جگہوں پر اس کو ڈیشٹریبیوٹ کرا دیا اور اس طریقے سے امت کو ٹائم پر وقت پر ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا اسی لئے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا حالانکہ قرآن کی جو اوریجنل شکل ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ شکل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی موجود تھی لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ جو اختلاب ہونے والا تالہ بولی کو لے کر اس اختلاب کو ختم کرنے میں حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا رول رہا ہے محترم ناظرین اکرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاص بات یہ نظر آتی ہے ان کی خلافت کے دور میں کہ مسلمان بہت خوشحال تھے دولت کی انتہا تھی دولت کی افراد تھی کیوں جانتے ہیں اس لئے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بہت سارے ممالک فتح ہو چکے تھے آرمینیا ان کے زمانے میں فتح ہوا خوراسان ان کے زمانے میں فتح ہوا سجستان ان کے زمانے میں فتح ہوا جزیر قبرس ان کے زمانے میں فتح ہوا افریقہ کے بہت سارے ممالک ان کے زمانے میں فتح ہوئے اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض حدیثیں موجود ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے پاس اتنا مال ہو جائے گا کہ ایک انسان زکاة دینے کے لئے نکلے گا صدقہ لے کر نکلے گا اس کا صدقہ کوئی قبول نہیں کرے گا علماء نے لکھا ہے امام حسن بسری وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ اہد یہ زمانہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی دیکھنے کو ملا حالانکہ بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ دورہ بھی آیا نہیں یہ قیامت کے پہلے آئے گا لیکن بہرحال دولت کی بے انتہا افراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے محترم ناظرین کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک خاص بات ہم اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے دور خلافت میں جو پالیسیز اپنائی کوئی نئی پالیسی انہوں نے نہیں اپنائی وہی پالیسییں اپنائی جو حضرت عمر فاروق نے اپنائی اس لیے کسی کو اعتراض کا تو کوئی موقع ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی لوگوں نے اعتراض کیا جانتے ہیں کیسا کیسا اعتراض کیا اعتراض کرنے والوں نے حضرت عثمان غنی پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے تو اپنے رشتہ داروں کو بھر دیا ہر جگہ کے امیر اور گورنر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بنا دیا جبکہ یہ نہایت بکواس اور نہایت بودہ قسم کا اعتراض اب کیا حضرت عمر فاروق پر کوئی الزام لگائے گا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو قہدہ دیا تھا اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے گورنر بنایا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں کچھ گورنر ایسے تھے جو ان کے خاندان کے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلیفہ وقت کی خاندان کے لوگ اسٹیٹس کے گورنر ہیں اور ان کے اندر وہ الیجیبیلٹی ہے وہ ٹیلنٹ ہے وہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاب کرتے ہیں تو اس پر اعتراض کی کیا بات ہے مثال کے طور پر حضرت معاویہ ہیں ملکشام کے گورنر ہیں حضرت عثمان کے خاندان کے ہیں ان کے قریبی ہیں لیکن ان کے ٹیلنٹ پر کوئی شک نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو گورنر دخوز عمر فاروق نے بنایا اسی طریقے سے مدینہ کے گورنر حضرت ولید ابن اقبہ تھے حالانکہ ان کے بارے میں حضرت عثمان کو ایک کمپلینڈ ملی کہ انہوں نے شراب پی ان کے بارے میں شراب پینے کی کمپلینڈ ملی حالانکہ یہ حضرت عثمان کے سوتیلے بھائی تھے ان کے بہت ہی قریبی رشتدار تھے لیکن جیسے ہی حضرت عثمان گنی کو پتا چلا کہ ہاں انہوں نے شراب پی ہے اور دو گواہ بھی پائے گئے حضرت عثمان گنی نے دیر نہیں کی اور فوراں ان کے اوپر حد لگائی محترم ناظرین اکرام اس بسم کے اعتراضات حضرت عثمان گنی کے اوپر لگائے گئے ان کے اوپر ایک الزام یہ لگائے گیا کہ وہ اپنے رشتداروں کے اوپر بہت خرچ کرتے ہیں حضرت عثمان گنی کو جب باغیوں نے گھیر لیا ان کے گھر کو گھیر لیا تو انہوں نے اپنے گھر کی چھت سے بھی یہ بات کہی تھی اپنی صفائی میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے میں مسلمانوں کے بیت المال سے مسلمانوں کی دولت سے مسلمانوں کے خزانے سے ایک روپیہ بھی اگر اپنے رشتداروں پر خرچ کروں تو تم میرے اوپر اعتراض کرو میں اپنی پرسنل انکم سے اپنی پرسنل دولت سے اپنی ذاتی رقم سے اگر اپنے رشتداروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں اپنے رشتداروں کو اگر عطیہ دیتا ہوں ان کو میں پیسے دیتا ہوں روپیہ دیتا ہوں ان کی مدد کرتا ہوں تو what is wrong اس میں غلط کیا ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ کس قسم کے اعتراضات حضرت عثمان غنی پر شروع ہو گئے جیسا کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ دراصل ان اعتراضات میں دم ہی نہیں تھا یہ اعتراضات دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کے لیے یا ان کی خلافت ان سے چھیننے کے لیے یہ اعتراضات پیدا کیے گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان فسادیوں نے ان باغیوں نے ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی سے بار بار یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ خلافت چھوڑ دیجئے آپ خلافت چھوڑ دیجئے ہمارا آپ کا جھگڑا ختم تو حضرت عثمان غنی نے خلافت ان کے حوالے کیوں نہیں کی جانتے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے ایک وعدہ لیا تھا کیا وعدہ لیا تھا کہ اے عثمان اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو قمیس پہنائے گا جو کرتہ پہنائے گا اس کرتے کو تم سے لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے تم ہرگز مت اتارنا لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے تم ہرگز مت اتارنا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی خود وہ دن نہ لے آئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اٹھا لیں یہی وجہ تھی کہ باغیوں کی بار بار ڈیمانڈ کے باوجود ان کے بار بار مطالبے کے باوجود حضرت عثمان غنی بالکل تیار نہیں ہوئے کہ وہ خلافت چھوڑ دیں خلافت سے دستبردار ہو کہ خلافت ان کے حوالے کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک اتراز یہ بھی کیا گیا کہ وہ مہر خلافت وہ انگوٹھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنائی گئی تھی اور جس پر محمد رسول اللہ لکھا گیا تھا اور جو حضرت ابو بکر کو دی گئی فیر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو دی گئی فیر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں آئی اور یہ ایک طریقے سے سرکاری انگوٹھی تھی اور یہ مہر کا یہ گورنمنٹ سیل کا کام کرتی تھی اور تمام جو خطوط وغیرہ بھیجی جاتے تو اس پر اس کے ذریعے سل لگائی جاتی تھی یہ انگوٹھی حضرت عثمان کے ذریعے ہو گئی ایک مرتبہ وہ کسی کنوے کے پاس کھڑے تھے کنوے میں وہ انگوٹھی گئی تو ان کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ انگوٹھی آپ کے ذریعے کھو گئی انہوں نے جواب دیا کہ یہ انگوٹھی مجھ سے جانبوچ کر نہیں کھوئی ہے اگر وہ گری کنوے میں کہ کیسے اعتراضات کرنے والے تھے اور کس قسم کے اعتراضات تھے جیسا کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں ذکر کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا اس واقعے کے پیچھے پوری ایک لابی تھی اور دراصل اگر ہم یہ کہیں کہ اس لابی کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ تھا تو غلط نہیں ہوگا عبداللہ ابن سبا جو اس پوری سازش کا سرغنہ تھا ہیڈ تھا یہ دراصل ایک یہودی تھا اور اس نے اسلام کا لبادہ اڑا اسلام بظاہر اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے انڈر گراؤنڈ ایک تحریک چلائی تحریک کیا چلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کو اپنا وسیع بنایا اور آپ کے بعد آپ کے اہل بیت یہ خلافت کے زیادہ حق دار ہیں اور جن لوگوں نے بھی آپ کے بعد خلافت کی یہ مومنٹ چلائی اور بہت سارے لوگ اس کی تحریک کے اثر میں آگئے بہت سارے لوگوں نے اس کی تحریک کو قبول بھی کیا اور ریومرز کا انہوں نے سہارا لیا اس تحریک سے جو لوگ وابستہ تھے ان لوگوں نے ریومرز کا سہارا لیا یہ افواہیں فیلاتے تھے کس کے خلاف حضرت عثمان غنی کے خلاف اور ان کے گورنروں کے خلاف الگ الگ اسٹیٹس میں یہ اپنی افواہیں اڑاتے تھے مدینہ کے لوگوں کو یہ خبر ملتی تھی کہ صاحب کوفہ کے لوگ بہت پریشان ہیں وہاں کا گورنر بہت ان کو آجس کی ہوئے مدینہ کے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے تھی چلو ہم لوگ تو خیریت سے ہیں کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر ملتی تھی کہ حجاز کے لوگ بہت پریشان ہیں مکہ اور مدینہ کے لوگ بہت پریشان ہیں وہاں کے جو گورنر ہیں بہت تنگ کیے ہوئے ہیں اس طریقے سے جھوٹی افواہیں فیلا کر ہو رہا تھا کہ اس طریقے سے ریومرز فیلائے جا رہے ہیں حج کا موقع آیا انہوں نے اپنے گورنروں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے ہر طرف یہ لیٹرز بھیجے جا رہے ہیں یہ خطوط بھیجے جا رہے ہیں اور اس میں یہ افواں فیلائی جا رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے گورنر ظلم کر رہے ہیں گورنروں نے لاعلمی کا اظہار کیا اس میں بعض گورنروں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ خطرہ لگتا ہے جیسے ان سازش کرنے والوں نے اپنے ارادے کا اظہار یہ بھی کیا تھا کہ حضرت عثمانِ گنی کو ہٹایا جائے ان کو قتل کیا جائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور کچھ دیگر گورنروں نے یہ کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں آپ کہیں اور چلے جائیں اپنی سیفٹی کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے لیکن قربان جائیے حضرت عثمانِ گنی کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت تھی آپ کے انتقال کے بعد آپ کے شہر سے اتنی محبت تھی کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کا قرب چھوڑ کر آپ کا شہر چھوڑ کر میں مدینہ تور رسول چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں محترم ناظرینِ کرام حضرت عثمانِ گنی کو ایک مطالبہ یہ بھی کیا گیا کہ آپ حکم دیجئے آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہم ایک فوج کا انتظام کر دیں حضرت معاویہ نے خاص طور سے پیشکش کی کہ میں ملک شام سے ایک مستقل الگ سے آپ کے لیے ایک فوج بھیجتا ہوں جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے رہے گی حضرت عثمانِ گنی نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ مدینہ تور رسول کے اندر سیکیورٹی کے لیے میں مدینہ کے شہریوں کو پریشان کرو اور میری سیکیورٹی کے لیے الگ سے ملیٹری آئے فوج آئے یہ تھے حضرت عثمانِ گنی ان کی آمن پسندی اور مسلمان کا خون نہ بہے یہ جذبہ دیکھئے کہ انہوں نے کس حد تک جو ہے اپنے ڈیفنس کے لیے بھی انہوں نے ملیٹری کا سہارا لے کی کوشش نہیں دی بہرحال عبداللہ بن سبا نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کئی ہزار کی تعداد میں الگ الگ صوبوں سے الگ الگ شٹیٹس سے ان لوگوں نے مدینہ کے اوپر دھاوا بولا اور خاص طور سے قصر خلافت کو حضرت عثمانِ گنی کے گھر کہ ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا گھر لیا اور تاریخ کی روایات کے مطابق تقریباً چالیس دن تک انہوں نے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھرے رکھا اس دوران باہر سے کوئی اناج نہیں جا سکتا باہر سے کوئی پانی نہیں جا سکتا ام الممینین حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر جانے والی تھی تو ان لوگوں نے پانی بھی وہاں لے جانے نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا کوئی احترام نہیں کیا اور ان کو بھی تقلی پہنچائی چالیس دن تک اللہ کا یہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہیتہ صحابی مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ نبی کا داماد اپنے گھر میں قید رہا لیکن جانتے ہیں اس دوران حضرت عثمان کی مصروفیت کیا تھی اللہ کا ذکر کرنا قرآن کریم کی تلاوت کرنا بعض اوقات وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑے باغیوں سے پوچھا کہ آخر تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو کیا چاہتے ہوں میں ہی وہ شخص ہوں مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کونہ تھا بیرے رومہ میں نے اپنی رقم سے اپنے ذاتی رقم سے میں نے مدینہ کا یہ کونہ مسلمانوں کے لئے وقف کیا اور آج میرے لئے ہی اس کونہ کا پانی حرام ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے موقع ایسے آئے کہ اپنی رقم کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی جب کوئی اور تیار نہیں ہوا اور آج تم میرے قتل کے در پہ ہو باغیوں کے پاس آپ کے سوالات کا کوئی جواب نہیں ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے یا پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے انہوں نے کہا کہ میں خلافت تو تمہارے حوالے کرنے سے رہا کیونکہ میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی خلافت کی یہ قمیز تم کو جو دے گا تم اسے مت اتارنا محترم ناظرین اکرام یہ خلیفہ مظلوم اللہ کے نبی کا یہ پیارا اور چہتہ صحابی ایک مظلوم کی حیثیت سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے صحابہ اکرام نے مدد کرنے کی کوشش کی انہوں نے منع کر دیا کہ خبردار میرے ڈیفنس کے لیے میرے دفاع کے لیے کسی کا خون بہانے کی ضرورت نہیں باغیوں نے گھیر رکھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادے اللہ کے رسول السلام کے پیارے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر حفاظت کے لیے آئے کئی صحابہ اکرام ڈیفنس کے لیے آئے باغیوں کی یہ حمد تو نہیں پڑ سکی کہ من گیٹ سے حضرت عثمان گنی کے گھر میں داخل ہو وہ بغل کے پڑوس کے بازو کے مکانات سے بازو کے چھت سے حضرت عثمان گنی کے گھر میں داخل ہوئے اور تقریباً چالیس دنوں کے محاصرے کے بعد ان لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس حال میں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے ان کو شہید ٹا ڈالا اور ان کے خون کے چھیٹے قرآن کریم کے اوپر پڑھے جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ قرآن کریم کی سور بقرہ کی یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ ان کے لیے کافی ہے اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے محترم ناظرینِ کرام آپ ذرا سا غور کیجئے اس مظلوم خلیفہ کی کتنی دردناک طریقے سے اور کتنے مظلومانہ طریقے سے شہادت ہوئی آج اس شہادت کو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ فراموش کی ہوئے ہمیں تاریخ کی بہت ساری شہادتیں اور بہت سارے دردناک واقعات یاد ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہتے صحابی کی شہادت اور وہ بھی مظلومانہ شہادت آج امت فراموش کی ہوئے اور آپ جانتے ہیں حضرت عثمان نگنی کی شہادت سے ہی امت میں فطرے کا وہ دروازہ کھولا جو آج تک بند نہیں کیا جا سکا مسلمانوں کی تلوار جو ایک دوسرے کے لئے تب سے اٹھی وہ آج تک اٹھی کی اٹھی ہے اور مسلمان آپس میں برسرے پیکار ہیں محترم ناظرین اکرام حضرت عثمان نگنی کی شہادت کے جو لوگ ذمہ دار تھے حقیقت یہ ہے کہ بعد میں بھی مسلمانوں کے بیچ میں جو فتنے ہوئے حضرت علیہ حضرت معاویہ کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوئیں یا بعد میں واقعہ کربلا پیش آیا کہی نہ کہی اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم غور کریں وہی لوگ ریسپانسیبل ہیں وہی سبائی لوگ وہی یہودی ذہنیت کے لوگ جن کا مقصد تھا اسلام کی جڑوں کو کھودنا جن کا مقصد تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے بیچ اور آپ کے ماننے والوں کے بیچ میں ایک ایسا فتنہ پیدا کر دینا اور ایک ایسے فتنے کا دروازہ کھول دینا جس کو کبھی بند نہ کیا جا سکے حضرت عثمان نگنی کی شہادت ہوتے ہی اللہ کے نبی کی وہ پیشنگوئی پوری ہوئی جسے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور میں یہ حدیث آپ کے سامنے پچھلے اپیسوڈ میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چوکی داری کرنے لگا اور میں اس باق کے دروازے پر بیٹھا ایک صحاب اجازت لینے کے لئے آئے انہوں نے اجازت طلب کی اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحاب آئے انہوں نے بھی اجازت مانگی اللہ کے رسول نے کہا اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق تھے پھر تیسری بار ایک صاحب نے اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دے دو اور یہ بتا دو وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ لیکن ایک بلوہ ایک آزمائش اور ایک امتحان سے دوچار ہونا پڑے گا اس پر ان کو صبر کرنا پڑے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی دراصل وہ بلوہ اور وہ آزمائش تھی وہ امتحان تھا جس سے ان کو دوچار ہونا پڑا محترم ناظرین اکرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر ایک واقعہ ایک تلق سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مدینہ کے صحابے کرام کیا کر رہے تھے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مدینہ کی ایک بڑی آبادی چونکہ وہ موسم حج تھا ذلحجہ کا مہینہ تھا اور بلکل حج ابھی ہوا تھا تو زیادہ تر لوگ حج پر گئے ہوئے تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج پر گئی ہوئے تھے مدینہ میں جو صحابے کرام موجود تھے بلوائیوں نے اس طریقے سے پورے مدینہ کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا کہ صحابے کرام کی اکثریت نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر رکھا تھا باہر نکل کے وہ ان بلوائیوں اور ان باغیوں کے سامنے آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اتنے شریع تھے کہ وہ کسی کو بھی نہیں بخش سکتے تھے لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے کہ خلیفہ وقت کو شہید کر دیں گے تین دن تک حضرت عثمان گنی کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی کوئی کفنانے والا نہیں کوئی دفنانے والا نہیں بعض صحابے کرام نے بڑی حمد کر کے تین دن کے بعد ان کی لاش کو اٹھایا بقی کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا ان کی وفات کے وقت ان کی شہادت کے وقت تقریباً ان کی عمر بیاسی سال کی تھی وہ اپنی عمر گزار چکے تھے مسئلہ یہ نہیں ہے وہ بیاسی سال کے ایک بزرگ اور عمر دراز شخص تھے مسئلہ یہ ہے کہ اس مظلومانہ طریقے سے ان کی شہادت کی گئی اور جن لوگوں نے ان کو شہید کیا وہ کبھی بھی اس سے اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا تھا چنانچہ تاریخ کی یہ بھی حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے بھی حضرت عثمانہ گنی کو شہید کیا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی برے انجام سے دوچار کیا اور اس امت کے لئے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوا کہ اس شہادت کے بعد امت کے لئے پریشانیوں اور فتنوں کا جو دروازہ کھولا محترم ناظرین نے وہ کبھی بن نہیں کیا جا سکا آئیے حضرت عثمانہ گنی کی زندگی سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں ذرا غور کریں پہلا سبق ہم اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو نوجوان نسل ہے وہ ایک سبق یہ حاصل کرے کہ حضرت عثمانہ گنی کے اندر شرم و حیاء اور غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ہے آج امت کے اندر شرم و حیاء اور غیرت کی بہت کمی ہے حضرت عثمانہ گنی کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کریم سے ایک لگاؤ اور محبت ہم پیدا کریں قرآن کریم کو پڑھیں پڑھائیں اس سے ایک خاص تعلق پیدا کریں حضرت عثمانہ گنی کی زندگی سے ایک تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دولت کمانا کوئی خراب کام نہیں ہے امیر ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے لیکن اپنی دولت کا صحیح یوز کریں اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور چوتھا سبق یہ ملا کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی ذات سے دوسرے مسلمانوں کو تقلیت نہ پہنچائے یہ تھی حضرت عثمانہ گنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں ہم چوتھے خلیفہ اور اللہ کے نبی کے پیارے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی صرف کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک پہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس صحابے اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ